اسلام علیکم دوستو ہاؤ ٹو اپلائی پار سادہ پے ایٹی ایم کارٹ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سادہ پے کے ایپ کے ذریعے سادہ پے ایٹی ایم کارٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو ارلی ایکسس لنک ملنے کے بعد جب آپ کا ایکاؤنٹ ریجسٹر ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اپنے ایپ کے ثرو سادہ پے ایٹی ایم کارٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہی سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سادہ پے ایپ کے ثرو سادہ پے ایٹی ایم کارٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنا ایڈریس وغیرہ سارا کچھ دے سکتے ہیں تو ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو پورا طریقہ کار سمجھا دیا ہے ویڈیو آپ پورا دیکھئے اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کرتے اور ساتھی بلا اکان کو دبا کر آل نوٹیفکیشن آن کریں تاکہ آپ کو اسی طرح معلوماتی ویڈیوز بروقت مل سکے تو دوستو آئیے چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر اور وہاں پر میں آپ لوگوں کو پورا طریقہ کار سٹیپ بائی سٹیپ سکھاتا ہوں دوستو ویڈیو آپ نے پورا دیکھنا ہوگا سو پائنلی میں آ چکا ہوں اپنے موبائل کے سکرین پر اور دوستو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہوگا یہاں پر آپ کو موبائل کا سکرین نظر آ رہا ہوگا یہاں پر آپ نے دیکھنا ہوگا تو دوستو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہوگا اور میں اس موبائل کو دیکھوں گا کیونکہ میں آپ لوگوں کو طریقہ کار سمجھاتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ تو دوستو آپ یہاں پر دھیان دے دوستو سب سے پہلے آپ نے سادہ پے کا ایپ اوپن کرنا ہوگا سادہ پے کا ایپ اوپن کرنے کے بعد دوستو یہاں پر یہ جو کارڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ جو لکھا ہے کرنٹ بیلنس اور دوستو نیچے یہ جو ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے یہاں سے اس ایرو کے اپشن پر کلک کرنا ہوگا ایرو کے اپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو دو اپشن نظر آ جائے گی ویرچویل کارڈ اور فیزیکل کارڈ تو دوستو آپ نے فیزیکل کارڈ پر کلک کرنا ہوگا مطلب یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہوگا دوستو فیزیکل پر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر نیچے آپ کو نظر آرہا ہے چوز اکارڈ تو دوستو آپ نے چوز اکارڈ پر کلک کرنا ہوگا اور دوستو چوز کارڈ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے دو اپشن نظر آرہا ہے ماسٹر کارڈ اور نیچے لکھا ہوا ہے پے پاک تو دوستو ماسٹر کارڈ بلکل پری دیتا ہے سادہ پے والے اور پے پاک جو کارڈ ہے یہ آپ کو سات سو روپے دینا ہوگی تو دوستو پے پاک کا ہم نے کیا کرنا ہے ہم ماسٹر کارڈ پری میں آڈر کرتے اور ماسٹر کارڈ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کسی بھی جگہ اور کسی بھی ملک میں یوز کر سکتے ہیں اور اس کے تو آپ آن لائن پیئیمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو میں یہاں سے ماسٹر کارڈ پر کلک کرتا اور ماسٹر کارڈ پر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کارڈ کا سالانہ پیس نہیں ہے اور دوسری نمبر پر آپ کو نظر آ رہا ہے دوستو مطلب اس کارڈ کے تو آپ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اور تیسری نمبر پر آپ کو نظر آ رہا ہے پری ڈیلیوری ان تری ٹو فائپ ڈیز اور تین یا پانچ دنوں کے اندر اندر آپ کو یہ بلکل پری میں بیجا جائے گا اور نمبر چار پر آپ کو نظر آ رہا ہے پری ایٹی ایم ویڈرالز تری ایکس پر منت مطلب اس کارڈ کے ذریعے آپ ایک مہینے کے اندر پاکستان کے کسی بھی بینک کے ایٹی ایم مشین سے آپ تین ویڈرالز کر سکتے ہیں بغیر کوئی ٹکس دیئے ٹکے ٹکس کے بغیر آپ تین دپا پیسے نکلوا سکتے ہیں پاکستان کی کسی بھی بینک کے ایٹی ایم مشین سے اور دوستو یہ باقی تین اپشن آپ خود پڑھ سکتے ہیں کیونکہ پھر ویڈیو کا لینک زیادہ ہو جاتا ہے تو دوستو ہم آتے ہیں نیچے اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے ایوانٹ اپری ماسٹر کارڈ تو ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں یہاں پر کلک کرنے کے بعد دوستو سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے سیلیکٹیور سیٹی تو آپ نے یہاں سے اپنا سیٹی سیلیکٹ کرنا ہوگا اور یہ جو ڈراب ڈاؤن ہیں اس پر آپ نے کلک کرنا ہوگا اور یہاں سے آپ نے سرچ سیٹی پر کلک کرنا ہوگا اور یہاں سے آپ نے اپنا سیٹی لکھنا ہوگا تو دوستو میں نے سیٹی لکھ دیا یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے سیٹی لکھ دیا اور دوستو یہاں پر آپ سے پوچھ رہا ہے ایریا پیس تو یہاں پر آپ نے اپنے گاؤ کا نام لکھنا ہے تو دوستو میں نے اپنے گاؤ کا نام لکھ دیا اب آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے ایڈریس تو یہاں پر آپ نے پورا ایڈریس لکھنا ہوگا تو دوستو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے اپنا پورا ایڈریس لکھ دیا اب ہم یہاں سے کنٹینیو پر کلک کرتے ہیں تو دوستو کنٹینیو پر کلک کرنے کے بعد اوپر آپ کا پورا ایڈریس شو ہوگا اور دوستو یہاں سے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کنفرم تو آپ نے کنفرم پر کلک کرنا ہوگا تو دوستو میں نے کنپرم پر کلک کر دیا اور دوستو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے ماسٹر کارڈ اڈر کیا ہے اور انہوں نے ٹریکنگ آئی ڈی بھی دیا ہے اور نیچے لکھ دیا ہے تو دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئی ڈی آپ ٹی سی ایس کے ویب سائٹ پر ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ کا کارڈ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا تو دوستو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے کافی کا جو اپشن ہے کافی کے اپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے اور دوستو یہاں پر آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے چک ڈیلیوری سٹیٹس تو آپ نے چک ڈیلیوری سٹیٹس پر کلک کرنا ہوگا چک ڈیلیوری سٹیٹس پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو خود بخود ٹی سی ایس کے ویب سائٹ پر لے آئے گی اور دوستو آپ نے نیچے یہاں پر ٹریک یور شپمنٹ تو آپ نے ٹریک یور شپمنٹ کے نیچے یہ جو خانہ ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے سرکل اس پر آپ نے وہ آئی ڈی پیسٹ کرنا ہوگا یہاں پر آپ نے پیسٹ کرنا ہوگا جو آئی ڈی آپ نے وہاں سے کپی کیا ہے اور پھر آپ نے ٹریک پر کلک کرنا ہوگا تو دوستو یہ تو میں نے ابھی آرڈر کیا کیونکہ یہ ابھی ٹریک نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے خود بتا دیا ہے کہ یہ چوبیس گھنٹوں کے بعد آپ کو ٹریک کر سکتے ہیں تو دوستو اسی طریقے سے آپ سادہ پے کا ماسٹر کارڈ آرڈر کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ معلومات مل چکا ہے تو ویڈیو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہوگا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کرتے ہیں آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے یار آپ لوگوں کا کیا چاہتا ہے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بل آئیکان کو بھی دبا کر آل نوٹفکیشن آن کرے تاکہ آپ کو اسی طرح معلومات ہی ویڈیوز بروقت مل سکے دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اور پاکستان زندہ بات